بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سیون پلاس ہم اپنے آن لائن لیکچر کا آغاز کرتے ہیں ہم ایکسرسائز سکس کر رہے تھے جس کے ہم نے کوسٹن نمبر فور فائی وار سکس کر لیا تھا تو آج ہم کوسٹن نمبر سیون کرتے ہیں تو کوسٹن نمبر سیون کیا ہے این اجینٹ اس پیڈ اکمیشن آف ٹو ہنڈرڈ پیز فار دا سیلنگ گوڈز ورث ٹو تھاؤزنڈ رپیز کہ اگر ایک اجینٹ جو ہے وہ اپنے مزدور کو ٹو ہنڈرڈ رپیز کمیشن دیتا ہے کب جب وہ ٹو تھاؤزنڈ رپیز کی سیل کرتا ہے ہاو مچ کمیشن وہ کتنا کمیشن دے گا ویل ہی گیٹ فار سیلنگ گوڈ ورث اگر وہ اس کا جو لیبر ہے وہ ٹھرٹی تھاؤزنڈ کی سیل کرے تو بتائیں پھر وہ اس کو کتنا کمیشن دے گا یعنی کہ ٹو تھاؤزنڈ کی سیل ہوتی ہے تو وہ کمیشن ٹو ہنڈرڈ رپیز دیتا ہے اگر ٹھرٹی تھاؤزنڈ کی سیل ہوگی تو پھر وہ کتنا کمیشن پی کرے گا تو اب اس کو ہم نے کیسے سال کرنا ہے جو چیز فائنڈڈ کرنی ہو اس کو سپوز کر لیتے ہوتے ہیں کمیشن فائنڈڈ کرنا ہے تو سپوز کہ کمیشن ایکول ٹو ایکس رپیز کمیشن ان رپیز ورث ان رپیز اب یعنی کہ ٹو تھاؤزنڈ رپیز کی سیل ہوتی ہے تو ٹو ہنڈرڈ رپیز اس کو کمیشن دیا جاتا ہے اب اگر سیل زیادہ ہوگی تو کمیشن بھی زیادہ ہی دے گا تو اس لیے ہم لکھیں گے کہ اف ورث انکریز اگر ہم ورث زیادہ ہوگی تو پھر کمیشن بھی زیادہ ملے گا دین کمیشن ویل بھی انکریز سو اٹیز ڈائریکٹ پرپورشن یعنی کہ ورث بڑھانے سے ورث زیادہ ہوگی اس کی سیلنگ پرائس زیادہ ہوگی سیل زیادہ ہوگی سیلنگ اماؤنٹ جو ہے وہ زیادہ ہوگی تو اب اس کو کمیشن بھی زیادہ ہی دیا جائے گا تو دونوں چیزیں بڑھ رہی ہیں کہ ورث بڑھے گی تو کمیشن بھی زیادہ ملے گا تو سو اٹیز ڈائریکٹ پرپورشن کمیشن ورث یہ ایرو نیچے سے اوپر کو ہی لگانا ہے اگر ڈائریکٹ ہے تو یہ بھی اسی سمط میں لگائیں گے تو اب لکھنے کا طریقہ کیا ہے انیشیل اوور ٹارمینال ہیڈ والی سائٹ دینومنیٹر میں اسی طریقے سے انیشیل سائٹ اوپر اور دینومنیٹر ہیڈ والی سائٹ جو ہوتی ہے وہ دینومنیٹر میں لکھیں گے یہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے ادھر سوری یہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ادھر جائے گا ملٹیپلائی ہو جائے گا جب ملٹیپلائی کروائیں گے تو یہ دونوں زیرو اس دو زیرو سے کٹ ہو جائیں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہ جو باقی ساری مونٹ بچی ہے وہ ایسے لکھ رہیں گے پھر ایک زیرو اسے ایک زیرو سے کٹ ہو جائے گا ٹو ٹو سے کٹ ہو جائے گا جو اوپر بچا ہے ٹری تھاؤزنٹ تو یہ اس کو کمیشن اتنا کمیشن ملے گا اگر وہ ٹو تھاؤزنٹ کی سیل کرتا ہے ٹونڈرڈر پھر اس کمیشن دیا جاتا ہے اگر وہ تھرڑی تھاؤزنٹ کی کرے گا تو ٹری تھاؤزنٹ اس کو جو ہے وہ کمیشن ملے گا تو یہ تھا قیسٹ نمبر سیمان اب ہم قیسٹ نمبر ایٹ دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے قیسٹ نمبر ایٹ 150 کلوگرامز آف شوگر کاسٹ ٹری تھاؤزنٹ کہ تین ہزار روپیز کی چینی جو ہے وہ ایک سپچاس کلوگرام ہے ہاو مینی کلوگرامز آف شوگر کین بی پرچیز فار ایٹ تھاؤزنٹ فائیو ہنڈرڈ کہ اگر ہم ایٹ تھاؤزنٹ فائیو ہنڈرڈ روپیز خرچ کریں تو بتائیں کتنی چینی ہم خرید سکتے ہیں تو چینی فائنڈ اٹ کرنا ہے شوگر کو فائنڈ اٹ کرنا ہے تو پھر ہم اس کو سپوز کریں گے کہ سپوز دیٹ شوگر ایکول ٹو ایکس کلوگرام تو ایٹھر شوگر ایٹھر اماؤنٹ اب ہم تھری تھاؤزنٹ خرچ کرتے ہیں تو ایک سپچاس کلوگرام شوگر خریدی جا سکتی ہیں اب ایٹ تھاؤزنٹ فائیو ہنڈرڈ روپیز خرچ کریں گے تو زیادہ ہی شوگر خرید سکتے ہیں کیونکہ تین ہزار کی ایک سپوز کلوگرام ہے جب ہم آٹھ ہزار پانچ سو روپیز خرچ کریں گے جب زیادہ روپیز خرچ کریں گے تو چینی کی مقدار بھی زیادہ ہی خرید سکتے ہیں تو یہ بھی آپ کے پاس ڈائریکٹ پرپورشن ہی ہے اس کو بھی لکھیں گے ایک اماؤنٹ از انکریز دین شوگر ویل بھی انکریز سو ایٹ اس ڈائریکٹ پرپورشن دوبارہ لکھیں گے شوگر اماؤنٹ اس کا ایرو نیچے سے اوپر کی جانب اب یہ ڈائریکٹ ہے تو یہ بھی نیچے سے اوپر کو ہی لگائیں گے اگر انورس ہوتا تو ریسی بروکر لگانا تھا اوپر سے نیچے کو لگانا تھا تو اب لکھنے کا طریقہ وہی ایک سوبر وان ففٹی ایکول ٹو ایٹ فائیو ڈبل زیرو اوور تھری ٹریپل زیرو اب یہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ادھر جائے گا یہ ملٹیپلائی ہو جائے گا جب ملٹیپلائی ہوا تو یہ دو زیرو ان دو زیرو سے کٹ ہو گئے ہیں ایک زیرو اسے ایک زیرو سے کٹ ہو گیا ہے تو باقی جو اماؤنٹ بچی ہے وہ ایسے لکھ لیے پھر نیکس ٹیپ میں تھری وانز آر تھری تھری فائیز آر ففٹین تھری کو اس کے ساتھ کٹ کر دیا ہے یہ جو باقی بچا تھا اس کو ملٹیپلائی کروا دیا تو فور ٹونٹی فائیز ہنس شوگر ایکول ٹو فور ٹونٹی فائیز جو ہے فائیز کلو گرام جو ہے شوگر فور ٹونٹی فائیز فور ٹونٹی فائیز کلو گرام جو شوگر ہے وہ کتنے کی خریدی جا سکتی ہے آٹھ ہزار پانچ سو روپے کی تو یہ تھا قیسچن نمبر ایٹ اس کے بعد قیسچن نمبر نائن ہے اگر سات شیٹس ہیں پیپر کی اس کا وزن اٹھائیس گرام ہے calculate how many sheets of the same paper اسی پیپر کی sheets would weigh 2.5 کلو گرام کتنی ہوں گی اسی ٹائپ کی sheets جو ہیں وہ کتنی ہوں گی تو ان کا وزن جو ہے وہ 2.5 کلو گرام بن جائے گا اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ادھر چینج یونٹ دیکھیں گے ادھر گرام ہے ادھر کلو گرام ہے تو ایک کلو گرام میں ہزار گرام ہوتے ہیں 1000 گرام ہوتے ہیں اس کو 1000 سے ملٹی بلائی کروائیں گے تاکہ یہ گرام میں کنورٹ ہو جائے یونٹ دونوں کا سیم ہو جائے اور چیز آپ نے فائنڈ اٹھ گیا کریں اس نے کہا کہ سات شیٹس ہیں پیپر کی تو ان کا گرام وزن جو ہے وہ 28 گرام ہے اس نے کہا کہ اب کتنی شیٹس ہوں تو ان کا وزن جو ہے 2.5 کلو گرام ہو جائے یعنی کہ اس کو 1000 سے ملٹی بلائی کروا کے شیٹس ویٹ سات شیٹ ہیں 28 کلو گرام وزن ہے ان کا اب یہ 2.5 ملٹی بلائی 1000 اس لیے کروایا کیونکہ ایک کلو گرام میں 1000 گرام ہوتے ہیں تو اس کو گرام میں کنورٹ کرنے کے لیے ہم نے 1000 سے ملٹی بلائی کروا دیا آپ نے یہ والی ویلیو دیکھنی ہے 28 اور یہ والی ویلیو دیکھنی ہے تو اس کا ویٹ ہم نے سپوز جو کیا تھا وہ ایک سے لکھ رہیں گے اب جب وزن بڑھائیں گے تو شیٹیں زیادہ ہوں گی پھر ہی وزن بڑھایا جائے گا زیادہ ہوگا ان کا کیونکہ ادھر 28 گرام ہے ادھر 25 ڈبل زیرو یعنی کہ 2500 گرام ہے تو زیادہ وزن کب ہوگا جب شیٹس زیادہ ہوں گے یعنی کہ اگر وزن زیادہ ہوگا تو شیٹس بھی پھر زیادہ ہی ہوں گے تو یہ بھی ڈائریکٹ ہے if weight is increase then number of sheet will be increase so it is direct proportion تو یہ بھی ڈائریکٹ ہی ہوگا sheets weight اب sheet ڈائریکٹ تھا تو اس کا ایرو نیچے سے اوپر کو ہی اور اس کا بھی نیچے سے اوپر کو ہی لگائیں گے ڈائریکٹ ہے x اوپر 7 25 اور 28 یہ 7 ڈیوائیڈ ہے ادھر جا کے ملٹیپلائی ہو جائے گا اس سے کٹ ہو جائے گا پھر 4 کو اس پہ ڈیوائیڈ کر دیں گے تو جو آنسر آئے گا تو یہ number of sheets ہوں گی یعنی کہ 625 sheet ہوں گی تو ان کا وزن جو ہے وہ 25 گرام بن جائے گا تو یہ تھا آپ کے پاس question number 9 اس کے بعد question number 10 دیکھتے ہیں question number 10 a car travel 44 km on 5 litr of petrol کہ ایک car جو ہے 5 litr petrol سے 44 km کا distance cover کرتی ہے how far would it travel وہ کتنا distance cover کرے گی تیہ کرے گی فاصلہ دائے کرے گی on 48 litr of petrol کہ 48 litr petrol اگر اس میں ڈلوایا جائے تو وہ کتنا فاصلہ اس سے تیہ کرے گی تو اب distance find out کرنا ہے تو اس کو کریں گے suppose that distance equal to x km either distance either petrol تو 5 litr petrol استعمال ہوتا ہے تو 44 km کا distance cover کیا جاتا ہے اور اسی طریقے سے اگر petrol زیادہ استعمال کریں گے تو وہ فاصلہ بھی زیادہ ہی تیہ کرے گی زیادہ دیر تک چلتی رہے گی تو if petrol is increased then distance will be increased so it is direct proportion اب distance اور petrol distance direct ہے ایرو دھونوں کے ایک سائٹ پہ لگائیں گے ایک ہی سمت میں لگائیں گے تو x over 44 48 8 over 5 اب divide تھا ادھر آگے multiple لائے ہو جائے گا اب یہ cut نہیں ہوتا اوپر والا multiple لائے کروائیں گے تو ہمارے پاس یہ والی value بن جائے گی پھر اس کو 5 پہ divide کروائیں گے یہ میں نے divide بھی کروایا ہوا ہے تو جو answer آئے گا وہ آپ کے پاس یہ distance آ گیا ہے hence distance equal to 4 double 2.4 kilometer کب اتنا distance cover کرے گی کار جب ہم 48 liter petrol اس میں ڈلوائیں گے تو total distance جو ہے 422.4 kilometer distance cover کرے گی تو آج کے لئے اینا ہی کافی ہے اللہ حافظ